وحی گروہ صاحب جی تن وحی گروہ صاحب جی وحی گروہ جی کا خلصہ وحی گروہ جی کی فتح گروہ پیاری سنگت جی آج جو وشاہ آب جی دینال سانجا کرن جارے ہاں اس وشے دا نام ہے دان دکھی دین اناتھان دی سہائتہ گرنی ترم ارث دسواند دینا بدیا پڑھونی اتیادک کمانو دان کہن دیان دان کرنا بڑا اتم کم ہے جیسے وقت دے خودا جالب مٹھا ہوندہ ہے تکھلو تے خودا پانی گندہ ہو جاندہ ہے تیسے ہی دانی پرشدہ تانجو کے پلے کماتے لگدہ ہے سار تھک ہوندہ ہے تے جیڑا پرشدان نہیں کردہ اس دا تانن کمہ تے نرار تھک ہوندہ ہے دان کرن دی کیوں لوڑ ہے اہے لوڑ اس واسطے ہے کہ اکتا دان کرن والے دی دان کرکی مانن نرمل ہوندہ ہے تے دوسرا چتوچ ہر وقت دیا واسطی ہے تے صدا ہی ادار چت رہندا ہے اسے واسطے سب دنیا دے اتم پرشانے دان کرندا ہی اپدیش دیتا ہے سو جیونوں اپنی کمائی وچوں دسواند اسے کاملی کڑنا جروری ہے دان کتھے دینا جروری ہے دان دیکھ کے دینا جروری ہے کیونکہ مہاراج بانی وچ دستہ ہن کھیت پشانے بیجے دان صاحب دستہ ہن کے کھیت پشان کے دان دینا چاہیدہ ہے پاو کہ جو لوڑ وند انات ہوئی اسنو ہی دان دینا ٹھیک ہے جو سریشت گنا سمپن ہوئے تے کرما تو صدا بچے آریندہ ہوئے اسنو دان دینا چاہیدہ تے جے تانوالے نو دان کا ارزتہ تاں اوہ دان کیتا آیا سفلا نہیں ہوندہ اسے واسطے صاحب دستہ ہن کلر کھیتی بیجی اے کے اولاہ پاوے سو دان گریباں اناتھاں لوڑ وندہ نو ہی دینا ٹھیک ہے جیسے کہ سار کتابلی پچھ لکھیا ہے سور تھا جئیوں ایک باپی توئے ایک سانگ مل مدر آت کٹتا نیم سموئے پوجن پاتر کو پاتر تیوں پوجنگ پریاد شاند پھلی پوت دانن سبن پاتر دیوں جتھا بیج بوئیوں شکھیتر جتھا بیج بوئیوں شکھیتر اے اکھائیوں کو پاتر اے مجاری دیوں دان ایسے کو خیتر اے مجاری بوئیوں بیج جیسے جیڑا لوڑ وارے تو بینا دان دینا ہے او اے میں کلر ویچ بی پونگو گوونا ہی ہے گرمنتر ویچ دان دینا گرمات ویچ دان دینا کس نو لکھیا ہے صاحب کہن دی ہن کہ سیکھ اپنا دان لوڑ وندہ انا تھا نو می دیوے پرنتو سیکھ سیکھنو دان دیوے تسیوہ کرے ساتگر پریت گر سیکھ موکھ پائے کیونکہ سیکھنو شکایہ آیا ہی ساتگرو پرسان دی ہن سیکھنو شکایہ ہویا ہی سمجھو گرو جی نو شکایہ ہے جیسے کہ صاحب کل کی تر پادشاہ جی رہت نامیاں ویچ داس دے ہن پڑو رہت ناماں پائی پرہلا حضرت سنگھ جیدا لینہ دینہ کھال سے آن دیو سب چھوٹ اور دیو ایو مانی ہے جیو بارو کی موڈ اگے بانی ویچ صاحب اس پرکار داس دے ہن جتھا سویہ سیو کری انہی کی پاوت اور کی سیو سوہات نجی کو دان دیو انہی کو پلو اور آن کو دان نلاگت نیکو آگے پھلے انہی کو دیو جگ میں جس اور دیو سب پھیکو مو گرہ میں تانتے مانتے سر لو تانہ سب ہی انہی کو پاتشاہ دسمی سو انہا مہا واقعہ تو پتہ لگ دا ہے کہ سادگرو جی نے دان دینہ سکھانو ہی لکھیا ہے پائی گرہ داس جی دیوی اس طرح انہ دیوار داس دی ہے جاگ پوگ نئی وید جاگ پوگ نئی وید جاگ پوگ نئی وید لاکھ گرمک موک ایک دانہ پایا سو اہنا اوپر لکھے پر مانا توں سید دویا کہ دان دینہ خال سے نو ہی جوگ ہے گرو جی دے سکھ ہورنا کومہ وانگو دان لے کے جمع نہیں کر دے تے ناہی بہتا تان اکتر کر کے ایشا مان دے ہن کیونکہ گر سکھا نو پوجہ دا تان خان تو منہ کیتا گیا ہے جیسے پائی گر داس جی داس دے ہن تیوں ترم سال دی چاک ہے ویہو کھنڈو پاج اس واقتوں پتا لگ دا ہے کہ پوجہ دا تان کھانا ٹھیک نہیں پر جے دان جا پوجہ جو کہ کسے گر اسطان دی پیٹا ہوئے آوے تا وانڈ شکن دا حکم ہے جیسے رہت نامے وچھ لکھیا ہے پڑو رہت نامہ پائی دیسہ سنگ جی دا جو کوئی سنگ پجاری اہے سو پی پوجہ بہت نگہ ہے تان نربہ ماتر سو لے وے ادھک ہوئے تاو جہنگ کہنگ دے وے سو دان دین والے نو حکم ہے کہ دان گر سکھ نو دے وے تے لین والے نو ہے کسے گر دوارے آدھک دی سیوا کر دیا ہویا کہ اپنے تاندہ نربہ کر دایا وانڈ شکے کیونکہ مہا راج جی دست دے ہن سلوک سہس کرتی پڑو پانچم گر دیو پاتشاہ فرماؤں دے ہن دانن پرا پور بین پچانتے مہی پتے جنہ نے پور بلے جنم ویچ دان کیتا ہے اوہو یہ تھے راج آدھک دے ارام پوگ رہے ہن پر جہڑے پشلے دان کیتے ہوئے نو پوگ رہے ہن تے اگے واسطے کج نہیں کر دے اوہو پورش سدا ہی کاٹے و جرین دے ہن اس واسطے صدا ہی دان کرنا جوگ ہے اوہو پگد جی دا اس مابتی تے بینت لکھیا پڑھ کی فتح سنجی کریے اوہو لکھ دے ہن دان کیتے آن تانہے سفل ہندہ دان کیتے آن تانہے سفل ہندہ بینا دانتوں کسے نہ کام بھی لی حصے دار نے رچار سنسار اتے ترم چور راجہ اگ جان بھی لی ترم ارت جو دان نا لگدہ ہے راجہ دان لگدہ نشچے جان بھی لی چور لے جاندے اگ ساڑ دیندی سفل ہوے پگت ترم تان بھی لی چور لے جاندے اگ ساڑ دیندی سفل ہوے پگت ترم تان بھی لی پلہ چکان دی کھما واہ گروہ جی کا خلصہ واہ گروہ جی کی فتح ہو ساڑ دیندی سفل ہوں موسیقی